معزز حضرات و خواتین گدیشتہ دو دن سے پورے عالم اسلام کے بسنے والے مسلمانوں کے دلوں میں بالخصوص اور پوری دنیا میں بسنے والے دیگر افراد بالعموم اس بات پر انتہائی مسترب ہیں پریشان ہے اور غم و غصے کی ایک لہر امت مسلمہ کے دلوں کے اندر ہے کہ امریکی صدر کی طرف سے بیت المقدس فلسطین کو دار الخلافہ تسلیم کیا گیا ہے اسرائیل کا یہ کیسی ضرب ہے جو مسلمانوں کے دلوں پر لگائی گئی ہے یقینا انشاءاللہ ایک بات بڑی معروف ہے کہ جب گدر کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف لپکتا ہے انشاءاللہ آج سے اس واقعے کے بعد سے یہود و نصارہ کی زلت کے ایام میرے اللہ نے شروع کر دیئے احادیث کے اندر اور قرآن کریم کے اندر جو پشین گوئیاں ملک شام کے لیے ارض مقدس فلسطین کے لیے مزد اقصہ کے لیے ہیں وہ ایسی ایمان افروز ہیں اسلام کی ابتداء ملجاو ماوہ انبیاء کی بیست کا مسکن انبیاء کا مدفن وہ ملک شام ہے پرانے لحاظ سے جو ملک شام ہے وہ ایک وسیع ترین علاقہ ہے لیکن آج اس کی تقسیم اس انداز سے ہے کہ ملک شام ایک محدود سا ملک بن کے رہ گیا ہے بلاد شام کا جو ذکر احادیث کے اندر ہے اس کے اندر اردن بھی شامل ہے لبنان بھی اس کے اندر شامل ہے اسرائیل بھی اس کے اندر شامل ہے فلسطین بھی اس کے اندر شامل ہے اور مجودہ شام بھی اسی کا حصہ ہے ایک وسیع ترین علاقہ جس کے لیے احادیث کے اندر ملک شام کا یا بلاد شام کا لفظ بولا گیا ہے اور احادیث میں بہت زیادہ بشارتیں بھی نبی محربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطہ مبارکہ کے لیے بیان کی ہیں ابتدائی اسلام سارے نبیوں کا اکثر و بیسر کوئی ایسا کم و بیس نبی ہے جو اس خطے کے علاوہ اللہ نے کسی اور جگہ پہ بھیجا ہے کسرت کے ساتھ اللہ نے جو انبیاء مبوس کیے ہیں وہ اسی جگہ پہ مبوس کیے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب قوم کو تبلیغ کی باپ کو تبلیغ کی آگ کے اندر پھینکا گیا تو کہنے لگے انی مہاجرون الہ ربی اب میں اس جگہ پہ عراق میں نہیں رہ سکتا میں ہجرت کرنے والا ہوں اس جگہ کو چھوڑنے والا ہوں اللہ تعالیٰ نے سورة الانبیاء کے اندر ذکر کیا ہے وَنَجَّئِنَاهُ وَلُوتًا إِلَى الْأَرْزِ اللَّةِ بَارَقْنَا فِيهَا لِلْآلَمِينَ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت لوت علیہ السلام کو ایسی جگہ کی طرف نجات دی ہے جس کے اندر اللہ نے پوری کائنات کے لوگوں کے لیے برکت رکھی ہوئی ہے حرمائے بارکنا ایسی جگہ جس میں برکت ہے لِلْآلَمِينَ پوری کی پوری کائنات کے لیے اس قرآن کریم کی آیہ مبارکہ سے پتا چلتا ہے ملک شام اللہ کے ہاں ببرکت جگہ ہے ملک شام اللہ کے ہاں بڑی مقدس ترین جگہ ہے ملک شام شریعت کی نظر میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے پھر تنبیام تقریباً انبیاء کا مسکن بھی یہی مدفن بھی یہی ہے حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت یحیاء علیہ السلام پیدائس بھی اسی جگہ کی مدفن بھی اسی جگہ پر حضرت دعود علیہ السلام کی سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت جگہ بھی یہی مدفن بھی یہی حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی بقیہ ساری زندگی اسی جگہ پہ بسر کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے بھی ذکر کیا ہے وَلِ سُلَيْمَانَ الرِّيْحَ آصِفَةً تَجْرِبِ اَمْرِهِ اِلَى الْعَرْضِ اللَّةِ بَارَقْنَا فِيْهَا حرمایہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے حواد کو تابع کر دیا تھا اور وہ حواد چلتی جہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام آرڈر دیتے لیکن شام کو یا جس وقت بھی حضرت سلیمان علیہ السلام وامسی کا ارادہ کرتے تو وامسی چونکہ شام کے اندر ہے میرے مالک نے اس شام کے علاقے کے لیے لفظ بولا ہے تَجْرِبِ اَمْرِهِ اِلَى الْعَرْضِ اللَّةِ بَارَقْنَا فِيْهَا حرمایہ وہ حضرت چلاتی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس جگہ کی طرف جہاں ہم نے برکت بہت زیادہ رکھی ہوئی ہے تو اس آیہ مبارکہ میں بھی جو برکت کا ذکر ہے وہ ملک شام کے حوالے سے ہے اور یہ وہی ذکر ہے بہت معروف واقع ہے بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی بیسک اور پدائش مصر کے اندر ہے کیونکہ بیسیکلی تو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اسحاد یعقوب علیہ السلام یہی اسی علاقے میں شام میں رہا کرتے سے لیکن چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام جب وہ سلطنت ملگی مصر کی اور وہاں پہ اللہ نے اقتدار دیا اپنے ابباجان حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی طلب کر لیا بلاہ لیا اپنے پاس مصر میں گویا پھر بنی اسرائیل ساری کی ساری مصر کے اندر رہنا شروع ہو گئی اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا تو یہ وہ وقت تھا جب ازادی ہوئی دریاں سے پار نکالا میرے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو جب پار لگے نا تو پھر وہ عرض مقدس آئی جہاں پہ آج مسجد اقصہ ہے یہ فلسطین کا ہتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ساتھ لیا ہوا ہے چلو میرے ساتھ ہم نے داخل ہونا ہے مسجد اقصہ کے اندر اہاتہ ہے مسجد اقصہ کے اندر داخل ہونا تمہارا کام ہے برکت دینا عزت دینا غلبہ دینا میرے اللہ کا کام ہے اور قرآن نے سورة المائدہ میں آیت نمبر بیس میں اکیس بائیس تہیس چوبیس یہ تمام آیات بلکہ پورا ایک رکھو اسی سلسلے میں میرے اللہ نے بیان کیا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِكَوْمِهِ يَا قَوْمِ دُخُلُوا يَا قَوْمِ ذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَا وَجَعَلَكُمْ مُحْلُوكَا وَآَتَاكَمْ عَتَاكُمْ مَا لَلْ يُعْتِي اَهَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ اے بنی اسرائیل یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو اللہ نے بہت زیادہ نبی تم سے پیدا کیے بہت زیادہ بادشاہ اللہ نے تم سے پیدا کیے اور تمہیں وہ فضیلت دیئے جو جہان میں کسی کو نہیں دی فارغ بیٹھے ہو من سلوہ کی صورت میں اللہ تمہیں رزق عطا کرتا ہے تمہیں دھوپ لگتی ہے سائے بان نہیں چھتری نہیں اللہ اسمان کے بادل بیج دیتا ہے تمہارے اوپر سایا کرنے کے لیے لادلی قوم تم اللہ کی حق کیا بنتا ہے اے میری قوم کے لوگوں یہ ارض مقدس ہے یہ ملک شام ہے یہ فلسطین ہے مسجد اقصہ ہے بیت المقدس ہے داخل ہو جاؤ بیت المقدس میں تمہارا کام داخل ہونا ہے اور ابتداء میں کرنٹی کیا ہے نبوت والی زبان سے قطب اللہ لکم قطب اللہ لکم اور رب نے لوہ محفوظ میں لکھ دیا ہے یہاں پہ غالب آئیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار غالب آئیں گے داخل ہو جاؤ داخل ہونا تمہارا کام ہے فتح میرا اللہ تمہیں داخل ہوتے ہی عطا کرے گا لیکن قوم نکنی قوم بزدل قوم کھانے والی نعرے لگانے والی جذبے والی لیکن لگنے کے لئے تیار نہیں ہے تازہ ترہ کے جذبات اور ترہ ترہ کے مطالبے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اللہ ہمیں دکھا سامنے یہ یہ نعمتیں ہمیں مل جائیں جو مہنگا اللہ نے وہ وہ دیا ہے جب جہاز سے مو پھیرا ارز مقدس سے مو پھیرا یہاں پہ شارعین نے نکتہ لکھا ہے اور جو مشرمان بیت المقدس کی فتح کے لئے بیت المقدس میں جہاد کے لئے بیت المقدس میں قلمہ حق کو بلند کرنے کے لئے اپنی آواز کو بلند نہیں کرتے کوششیں نہیں کرتے رب ان کو ایسے زلیل کرتا ہے جیسے اللہ نے بنی اسرائیلیوں کو زلیل کیا ہے کیا ہوا اِنَّا فِيْهَا قَوْمًا جَدْبَارِين موسیٰ نہیں جائیں گے ہم اس زگہ پہ بڑی طاقتور یہاں پہ قومیں دو بندے اہلِ ایمان کھڑے ہوئے اور داخل تم ہو جاؤ فتح اللہ دے گا کہتے ہیں نہیں ہم داخل ہونے والے نہیں بڑا اسرار کرتے ہو تو جواب کیا ہے فَذْحَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَ موسیٰ بڑا شوق ہے نا تجھے لڑنے کا اللہ ہی سلام تو لڑ تیرا لہب لڑے جب فتح ہو تو ہمیں کعال کرنا ہم فوراں بھاگے ہائیں گے میرا رب کہتا ہے اب ممکن نہیں ہے فَإِنَّهَا حرمائے پھر اللہ نے اس زمین کو ان کے اوپر حرام کر دیا حرام کیسا کیا چالیس سال تک ظلیل کیا میرے اللہ نے اسی زمین کے اندر صبح و سفر شروع کرتے رات تک ظلیل ہوتے رات کو سوتے پھر اسی جگہ پہ ہوتے جہاں سے سفر کو شروع کیا ہے چالیس سال رب نے چلا چلا کے ان کو ظلیل کر کے رکھ دیا ہے سبب کیا ہے ہم مسجدِ اقصہ کی ازادی کے لیے جو مسلمان کوشش نہیں کرتا میں نے رب کا قرآن ہے ہر محض ظلیل کر دیتا ہوں نام کے مسلمان ہوں گے پچپن چھپن اسلامی ملک ہو پھر شام کے اعلاقے میں مسلمانوں کو سبا کیا جائے بچوں کو ہاں ہاں بم بلاس کر کے ان کے تکرے تکرے کیا جائے کرنٹ لگا لگا کے چھوٹوں پھڑوں کو شہادت کی موت دی جائے پھر مسلمان خوابِ غفرت میں سوئے رہے میرا رب کہتا ہے جیسے بنی اسرائیلیوں کو میں نے ظلیل کیا ہے رسوا کیا ہے جو کردار ادا نہیں کرے گا رب کہتا پھر میں اس کو ایسے ہی ظلیل کروں گا ایسے ہی اب ظلت ہے انہی داری طور پر دیکھو تو سہی پاکستان میں کیا بھر رہا ہے آپ بس میں جگڑے لڑایا افتدار ملنے کے بعد بھی جو کلمہ حق بلند نہیں کرتا رب اس کو اپنی قوم کے ہاتھوں ظلیل کرتا ہے زلت کے مندر آپ کے سامنے ہائے مفسرین نے لکھا ہے میرے رب نے تب سے یہ اصول بنا دیا تب سے جو مزد اقصہ کے بارے میں غفلت کا مرتقیب ہوگا رب اس کو ظلیل کرتا ہے گا عزت کو ان پہے گا جو مزد اقصہ کے لیے اضادی کے لیے ملکہ شام کی اضادی کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا حضرات آئیں نہیں لڑے نہیں لڑے رب نے ظلیل کیا اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام وفاق پہ جاتے حدیث سی بخاری کی آپ کو سناؤ اور نبی 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 دل کا جذبہ دیکھ اللہ کے نبی کا عرض مقدس کیسی عرض مقدس ہے مکہ پاک ہے مدینہ پاک ہے مکہ کی عظمت ہے مدینہ کی عظمت ہے کوئی شک نہیں ہے لیکن ملک شام فضائر مناقی بلکہ اس انداز سے سمجھے اللہ نے ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا کی ہے دین کی مکہ مدینہ سے اسی دین کی انتہا ہوگی ملک شام کے اندر ابتدا مکہ مدینہ سے انتہا ملک شام میں احادیث میں کلیر ذکر ہے حضرات آئیں حضرت موسیٰ علیہ سلام ملک الموت آیا انسانی شکر کے اندر کدھر آئے بھئی تمہاری جان نکالنی ہے حضرت موسیٰ علیہ سلام کھپ پر رسید کیا آنکھ باہی نکال کے رکھ دی دیلہ اپنے ہاتھ پر رکھا اللہ کے پاس پہنچے اللہ موسیٰ علیہ سلام کو مرنا نہیں چاہتے مار کے میرا برا حال کر دیا حرمائی چاہیے موسیٰ علیہ سلام کے پاس یہ نبیوں کی شان ہے جتنے بھی نبی ہیں اللہ نبیوں کو اختیار دیتا ہے زندہ رہنا چاہتے ہو رہنو اختیار دیتا ہے نبیوں کے لاوہ رب کسی کو اختیار نہیں دیتا یہی وجہ فرستہ دوبارہ آیا حرمائی جائیے میرے نبی سے کہیے اگر نینہ بھی مرنا چاہتے اپنا ہاتھ ایک بیل کی کمر پر رکھیں جتنے بال نیچے آئیں گے اللہ اتنے سال آپ کو زندگی عطا کر دے گا فرستہ نے پیغام سنایا موسی علیہ سلام کہتے ہیں اچھا اتنی زندگی ملنے کے بار پھر کیا ہوگا فرستہ کہتا مرنا پھر پڑے گا مرنا پھر پڑے گا کہتے ہیں فلآن جہینے سال بعد بھی مرنا تو میں ہونی تیار ہوں اور جب مومن کی تیاری ہوتی ہے وہ تو کہتا ابھی ہماری تو کفیت نہیں نہا یقین جانے نبی ہر وقت ہی تیار ہوتے اللہ کی ملاحقات کو آپ کے بارے میں پسلے جمعے میں حدیث نہیں ارز کی صحابی کہتا محبوب لمبی زندگی لے لے حرمان نہیں نہیں میں نے تو رب کو ہاں بھی کر دی ہے کہ میں نے اللہ تیرے پاس ہی آنا ہے نبی اللہ کی ملاحقات کے لیے تیار ہے اچھا ایک ریت المقدس الہ ارز المقدس تی اے اللہ موت آئے پر اس جگہ پہ آئے جو ارز مقدس ہے اس کے قریب کر کے مجھے فوت کرنا یا پہ نہیں مر نہ چاہتا کیوں دیمان کی حدیث سعی بخاری نے مسلم نے امام نووی میں شرع لکھی کہنے لگے طرف اس لیے کی ہے موسیٰ علیہ سلام کو پتہ ہے نبیوں کا ملجہ مابعہ نبیوں کا مدفن ملک شام کی سرزمین ہے فلسطین کا علاقہ نبیوں کی پیدائش بھی ہوئی نبیوں کی انواد بھی ہوئی یا ان پہ دفن ہوئے اللہ موت ابھی قبول ہے اور ایک التجاہ ہے مجھے مسجد اقصہ حدیث بھی آپ کے سامنے ارز کرنا چاہتا ہو نبی کائنات محمد رسول اللہ پھر پڑے صلی اللہ ہو اور درود پڑے کریں محبت صلی اللہ ہو حضرات حدیث کے نفذ حدیث سیئل بخاری میں میرے سچے پیغمبر صحابہ ایک دن موجود اللہ مبارک لنا فی شامی اللہ ہمارے ملک شام میں برکتوں کا نزول کر دے ملک یمن میں برکتوں کا نزول کر دے ایک صحابی قریب تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلی وسلم نجت کے لئے نجت کے لئے دعا کر دے نئی دعا کی آپ نے نجت کے لئے پھر کہ دیا اللہ مبارک لنا ہمارے یمن میں برکت نادل کر صحابی نے پھر کہا نجت کے لئے دعا کرے حرمان نئی 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 دعا نئی ہے کیوں ہنالی کہا زلزا یہی سے زلزلے شروع ہوں گے یہی سے فتنے نکلیں گے یہی سے شیطان کا سین تلوح ہو گا یہ نجت نجت حدیث سیل بخاری میں اچھا اسی زمن میں نہ کہ باب بھائی کیونکہ مغالطہ وہ بھی میں دور کرنا چاہتا ہوں اہل حدیث ہو پھر نفرت کی بات کرتا ہو پھر یہاں پہ آپس میں بیاس ہو تو تبہ بیئے آپ تو نجدی ہو یہ کتانہ ہے نجت یہاں پہ حدیث میں آپ نے دعا نہیں ہوئی ہے جو بات نکلی پھر اسی اسنا میں کہا جاتا ہے یہ نجدی ہے پیارے بھائی یہ موضوع نہیں کبھی متصل بیان کریں گے اسی موضوع پر تمام حدیث آپ کو سنائیں گے ایک بات یاد رکھیں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث نکل کی ہے صحیح بخاری حرمائے یہ بات ہے فطروں کے بارے میں جو مشرق کی جانب تلو ہوگا آپ مدینہ پاک میں کھڑے ہو جائے مدینہ پاک کا مشرق وہاں پہ اراق بنتا ہے کوفہ بنتا کوفہ اسی اشارے میں ہندوستان کی زمین بھی آتی ہے آدھ بھی نقصہ انٹرنیت پہ حاصر کرے بلار سے حاصر کرے سعودی عرب کا ایک حدیث کے لفظ آم مدینہ طیبہ کھڑے ہوئے مشرق کی طرف میرے سچے نبی نے ہاتھ سے احسار کیا صحابہ فتنے نکلیں گے مشرق کی جانب سے مشرق کی طرف اراق ہے کوفہ ہے فتنے نکلے کوفے سے حضرت کوفے سے حضرت علی کو شہید کیا گیا شہید کرنے ہوئے کوفے خوز کو شہید کرنے ہوئے کوفے سے حضرت حسین کو شہید کیا شہید کرنے کرنے کوفے سے جتنی تکلیف کی قسمیں سب کی ابتدا کوفے سے شرق کی ابتدا کوفے سے اور محمد علیہ و مسلم کا فرمان ہے نا ہوا المشری فتنے کہاں سے نکلیں گے مشرقی یہاں پہ جو نجد کا ذکر ہے بگرنا عرب کے اندر ایک نجد نہیں ہے آپ نے سیرت کو پڑھ کے دیکھیں نرہے نجدِ یمن ہے نجدِ حجاز ہے نجدِ یمنہ ہے کچھ بارہ سے پندرہ نجد ہے اور نجد کسے کہتے ہیں ہماری زمان میں کہتے ہیں ٹیلا عام سطح سے جو بلند جگہ ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ٹیلا عربی میں اسے کہتے ہیں نجد بعض ایسے ٹیلے تھے جہاں پہ عبادیاں تھی اسی عبادی کے تناسب سے اس کا نام نجد پڑ گیا ہے یہ نجدِ یمن ہے یہ نجدِ شام ہے یہ نجدِ عراق ہے یہ نجد فلحجاز ہے یہ مختلف ہے بارہ حدیث میں ذکر آیا لیکن یہاں پہ جو ذکر ہے آپ نے فرمایا اللہ ہمارے ملکِ شام میں برکت اب جس شہر کے لیے میرے نبی نے دعا کیا وہاں پہ اللہ کی برکت نہیں ہوگی حدیث میں لفظ ہے حضرات پائے میں حدیثیں آپ کو سناوں اللہ کے فضل سے لمبی لین ایمان کی تازگی کے لیے انشاءاللہ امریکہ کی بربادی کے دین میں ان اسرائیلی کمینوں کے بربادی کے ایان شروع ہیں حدیث پاک کے لفظ ہیں آپ نے ایک دن ذکر کیا قیامت نہیں آئے گی حتیٰ کہ میری امت کے لوگ لشکروں میں گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے جندن بشامی و جندن بالیمنی و جندن بالعراقی ایک لسکر اٹھے گا شام کے علاقے سے ایک لسکر ہوگا یمن کے علاقے سے ایک لسکر ہوگا عراق کے علاقے سے کال ابن حوالہ ابن حوالہ حضرت عبداللہ بن حوالہ یہ صحاب یہ رسول ہے کہتے ہیں مابو آپ مجھے تلقین کر دیں اگر میں اس وقت زندہ ہوں تو میں کس لسکر میں مل جاؤں کس لسکر میں جاؤں آپ فرماتے ہیں جب تیرے سامنے نسکر نکلے شام کے ملک میں جانا شامیوں سے ملنا ان کا حصہ بننا ان کے ساتھ دین کا کام کرنا کیوں؟ ملک شام اللہ کی پسندیدہ زمین ہے ملک شام اللہ کے نیک بندوں کی پسندیدہ زمین ہے پھر اس حدیث کے آخر میں آپ نے فرمایا اگر ممکنہ نہ ہوا شام میں جانا پھر یمن چلے جانا لیکن اراغ کبھی بھی اراغ نہیں جانا اور آج بھی اراغ میں تسلط ہے رافضیوں کا رافضیوں کا اور جتنا مسلمانوں کا نقصان ان رافضیوں نے کیا ہے آج تک نہ یہودی کر سکے ہیں نہ عیسائی کر سکے آخر فرمایا سے ابا اپنے گاڑ سے پانی پینا اپنے کونے سے اس میں مفصلی نے اشارہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا اس حدیث میں جو اپنے وسائل ہوں انہی پہ انحسار کرنا دوسرے کے وسائل کی طرف تم نے نظر نہیں اٹھانی یہ امریکہ کی ٹکنولوجی یہ برطانیہ کی ٹکنولوجی نہیں نہیں اپنی قوت پہ انحسار کرنا اپنی قوت کی طرف توجہ کرنا حدیث پاک کے لور اس حدیث میں بھی میرے نبی نے قرب قیامت شامی لوگوں کے حق پہ ہونے کا ذکر کیا ہے حضرات احادیث بڑی زیادہ ایک حدیث میں آتا ہے لا تقوم ساہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ لوگ اہل شام متنفر ہوں گے بکھر جائیں گے زمین پر خفار ان پہ اتح کریں گے جب ان کے شام میں خیر نہیں ہوگی آپ فرماتے پوری امت مسلمہ پہ خیر ہو سکتی ریسلٹ دیکھ لیں وہیت یہی سے ہے اگر شام میں امن نہیں میرے سچے نبی کہتے ہیں ترپ چھپن کیا پوری دنیا میں بھی تمہاری اکمت ہو اگر شام میں امن نہیں ہو گا مسلمان امن سے رہ سکتے اگر ان کو کٹا جا رہا ہے تو زلط تو اللہ نے تمہاری اوپر بھی مسلط کی اور پھر آپ نے فرمایا ایسے ابا ایک جماعت اٹھے گی ملک شام سے دنیا کا کفر ختم کرنا چاہے گا پر ختم کر سکے گا میں بات کو اشار کروں احادیث میرے پاس زخیر ہے جو میں ذہن نشین کر کے ان کو فرس بنا کے آپ کو سنانے کے لئے لائے ہوں حضرات کیوں کیوں یہودی پیسے پڑا ہے ملک شام کے کیوں رابزی ٹوڑ پڑے ملک شام پہ تھوڑا سا غورتو کر سبب کیا ہے جتنی احادیث ہیں قرب قیامت حق پر ہوں گے شام والے یہاں پہ میں آپ کو دعوت بھی دینا چاہتا ہوں بخاری کی حدیث پڑی مسلم کی پڑی ترمزی کی پڑی ابن ماجہ کی پڑی اور بھی بڑی رواہیات ہے جس میں ذکر ہے قرب قیامت درچان کے خلاف عیسی علیہ السلام کے ساتھ ملکر جو لڑیں گے شام کے مسلمان ہوں گے حق پہ ہوں گے سج پہ ہوں گے ایسی جماعت ہے دنیا کا کفر ختم نہیں کر سکے گا حضرات جائیں نظریات پڑے شام کے مسلمانوں کے رب کی قسم ہے نہ وہ دربار بناتے ہیں نہ وہ قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں وہ عبادت کرتے ہیں تو ایک اللہ کی کرتے ہیں نظرات دیکھ لیں جو ان کا عقیدہ ہے دیکھ کے شام کے رہنے والے مسلمانوں کا نظریہ کیا ہے حق واضح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث آتی ان کو فکر کیوں ہیں عیسائیوں کو یودیوں کو رابضیوں کو فکر کیوں ہیں فکر اس لیے ہے میرے سچے نبی نے علیہ السلام قربے قیامت جو ان کی زلت کا سبب لشکر بنے گا وہ لشکر اٹھے گا تو ملک شام سے اٹھے گا اب نظریہ کیا ہے ان کی قوت کو جمع نہ ہونے تو کسی طریقے ان کو اسلیح نہ پہنچے ان کی تداد کتنی ہے بارہ لاکھ چودہ لاکھ اس سے بڑھ کے نہیں کوئی دنیا کا کفر بارہ چودہ پندرہ لاکھ افراد ہیں نئی حجدہ کشکر باہے قیامت تک نہیں کر بائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ فلسطین فتح ہو کے رہے گا اور کیوں نہ ہو میرے سچے نبی کی پشین گوئی ہے قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ فلسطین اساد ہوگا ان کو پتا ہے حدیث میں آتا ہے یمزلو عیسی بن مریمہ حضرت امام مہدی آئیں گے علیہ السلام رضی اللہ وآلہ کہاں پہ ہوں گے ملک شاہ میں دار الخلافہ ملک شاہ میں پوری دنیا پہ عمل حضرت امام مہدی رضی اللہ وآلہ رات یہ جتنے معاملے ہیں نا کبھی کوئی کہتا میں مہدی ہوں اور اس کہانے دجال نے بھی پہلے یہی کہتا مرزی نے مرزا قادیانی نے کہ میں مہدی ہوں کیونکہ حدیث میں ذکر آتا ہے قربے قیامت امام مہدی کے آنے کا رضی اللہ وآلہ کون ہوں گے مہدی حرمائے اس کا نام میرے نام جیسا اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام جیسا اس کی ماں کا نام میری ماں کے نام جیسا اور دنیا کو عدل و انصاف کے مہدی بھر کے رکھ دے گا خنزیر قتل ہوگا اسلام عام ہوگا اور وہی دن ہے دمیشہ کی ایک مزد ہے سفید اس کا منارہ آئے فجر کی نماز کا وقت ہوگا امام مہدی آتے ہوں گے نماز پڑھانے کے لئے دو ہائے کیسا منظر ہوگا دو فرستوں کے پروں پہ ہاتھ رکھے ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام نے سار سے پانی کے قطرے گرتے ہوں گے موٹی بن بن کے سفید منارہ دمیشہ کا اس منارے پہ اتریں گے عیسیٰ علیہ السلام دمیشہ کی جامعہ مسجد میں آئیں گے حضرت امام مہدی پروٹو کول دیں گے آلد بسالم ملحبا جماعت کروائے کہا جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حرمائے نہیں اللہ نے تمہیں عزمہ دی ہے شان دی ہے نبی بن کے نہیں آیا امتی بن کیا رہا ہوں نماز تم کرواؤ گے پیچھے میں پڑھوں گا نماز پڑھیں گے آپ وہ کہاں پہ آئیں گے فلسطین میں شام میں عیسیٰ علیہ السلام کہاں پہ آئیں گے شام میں دجال نکل چکا ہوگا دجال آپ فرماتے ہیں چالیس دن رہے گا میں نہیں جانتا چالیس دن ہیں چالیس مہینے ہیں چالیس سال ہیں نہیں جانتا دجال چالیس کا عدد رہے گا عیسیٰ علیہ السلام پیچھے جائیں گے اس کو قتل کریں گے پھر وہ وقت ہوگا یہودیوں کی زلط کا یہودیوں کی نسوائیوں کا ان عسرائلیوں کی تباہی کا وقت ہوگا حدیث کے لفظ ہے اے یہودی چھپا ہوگا درخت کے پیچھے درخت بول کے کہے گا مسلمان کو یہ میرے پیچھے ناپاک چھپا ہے اس کو پکڑ کے قتل کر دے اور یہ بات میں آتا ہے حدیث میں جس درخت کا ذکر ہے آج تک یہودی اس درخت کا ایک پودہ بھی ملک شاہ میں اگنے نہیں دے رہا تو نہ اگنے دے جب میرے رب نے پیدا کرنا ہے اللہ فیروہن کے گھر موسیٰ کو پیدا کرتا ہے تیرے روکنے سے کیا ہوگا وہ درخت بول کے کہے گا یہودی پیچھے چھپا ہے حضرات احادیث سے پتہ چلتا ہے حرب قیامت حق والی جماعت شام کی ہوگی دجال کے خلاف لنے والے شامی یہودیوں کو قطر کرنے والے شامی مسلمان ہیں عیسائیوں کو قطر کرنے والے شامی مسلمان ہیں اور محبوب نے پشین گوئی دی ہے فتح کی ان شامیوں کے ہاتھوں میں یہ جو اس نے عمل کیا ہے نا چار عمریکی صدر گزر گئے ہیں کسی نے کوشش نہیں کی اور پیچھے جب یہ صدر بنا ہے تب سے یہ بات ہی کہ سب سے پیچھے پہلے اور سب سے زیادہ اس کی سپورٹ کرنے والے یہودی ہیں اور وہ قبل بھی اس لیے دے دے جرباتی ہے پاگل ہیں اکل نہیں ہیں اکل نہیں ہے تو یہ کام کیا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اس کی زلط کے دن شروع ہیں اللہ اس کو اس کے امریکہ میں زلیل کرے گا اور پوری دنیا اس کے خلاف ہے مسلمان تو ہیں پوری دنیا خلاف ہے حقرات محمد الرسول اللہ ابھی تو یہ پہلو ہے یہ مسجد اقصہ آپ کی زندگی کے آخری یا میں حرماسی آبا کوئی یہودی عرب میں رہے حضرت عمر نے میرے محبوب کی یہ بات کو پورا کیا ہے فلسطین فتح ہوا حضرت عمر کے دور میں چابی نہیں نا دیرہ تر راہی جس کے بارے میں میں نے نشانیاں پڑھی ہیں وہ تو ہے ہی نہیں ابو بیدہ بن جرہ کو کہتے ہیں رضی اللہ اپنا امیر المومنین بھلاو امیر المومنین آئے عمر بن خطاب سبحان اللہ سبحان اللہ اس نے چیرہ دیکھا چیرہ دیکھے جب یہ پکڑا دی ہم نے اپنے کتابوں میں مسجد اقصہ کے فاتحہ جو خلیہ پڑا ہے وہ یہی پڑا ہے جب یہاں دے جائے فتح ہو گئی ساڑھے چار سو سال تک مسجد اقصہ کا کنٹرول مسلمانوں کے پاس رہا آخر بدعمالیوں کے سبب سے غالبہ سلیبی عیسائی پانچار سو ترنمہ ہجری کے اندر عیسائی غالبہ اسی مسجد اقصہ پر پون صدی تک تقریباً پچھتر سال تک اسی مسجد اقصہ پر تفضہ رہا ان عیسائیوں کا پھر اللہ نے اپنا ایک بندہ قیدہ کیا نام صلاح الدین ایوبی ہے رحمت اللہ علیہ مسلمانوں کو جمع کیا جہاد کیا ان سلیبیوں کے خلاف حتیٰ کہ مار بگایا پھر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی اسی دوران تاتاریوں کا فتنہ آیا مسلمانوں کو انہوں نے زبا کیا کتنا زبا کیا ہائے ستر ہزار مسلمان شہید ہوئے مسجد اقصہ کے دفاع میں اور ان ظالموں نے یہیں پہ بس نہیں کی ستر ہزار مسلمان جب شہید ہو چکے رون نکل چکی اپنی ترواروں سے ان کی کھردنوں کو ان کے بدن سے علک کیا ان کے کانوں کو کاتا ناکوں کا مسرح کیا ستر ہزار صحابہ ستر ہزار مسلمان مسجد اقصہ کے دفاع میں شہید ہوتے دیگر بہت زیادہ پھر کچھ دیر بعد مسلمانوں میں اتفاق پیدا ہوا تتاریوں کا مقابلہ کیا اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی پھر ایک لمبا عرصہ لمبا عرصہ مملکت عثمانیہ چھے سو پچاس سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی مسجد اقصہ فلسطین پر ملک شام پر پھر مریب آیا انیس سو بارہ کے اندر بارہ عیسوی کے اندر چالیس سال تک حکومت کرتا ہے ملک شام کے اندر اور چالیس سال کے بعد انیس سو ارتالیس میں اس نے یہودیوں کے ساتھ گتھ جوڑ کیا اسرائیلیوں سے گتھ جوڑ کرنے کے بعد اس کا تسلط دیا ان یہودیوں کو یہودیوں کو تسلط ملا حضرات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پشین گوئیاں حق ثابت ہونے والی بڑی بڑی جنگوں کے بعد محبوب فرماتے پھر ملک شام کے یہ حلاق ہوں گے تو یہ اب تک ان یہودیوں سلیبیوں کے قبضے کے اندر ہے ظلم و ستم کی کوئی شک نہیں ہے قسمیر کا مسئلہ بھی مسئلہ ہے اس کے شہدہ بھی شہدہ ہے برما کے شہدہ بھی شہدہ ہے عراق کے شہدہ بھی شہدہ ہے افغانستان کے شہدہ بھی شہدہ ہے لیکن ملک شام وہ اکدہ ہے وہ زمین کا ٹکڑا ہے جس کی پشین گوئی کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وہ لوگ پتھروں سے مقابلہ کر دیں پتھروں سے ادھر ٹینک کا گولہ آتا ہے اور کل سے جو آہل ہے بمباری کر کے انہوں نے تباہی کر دیئے لیکن وہ اللہ کے بندے درتے ہیں انشاءاللہ لڑتے رہیں گے بلکہ اب سے تو اغاز ہے انشاءاللہ انتہا ہوگی اسلام کا غلبہ ہوگا کفر ظلیل و خار ہوگا پر یاد رکھنا حدیث ہے جامع سگیر کے اندر حرمایہ یہ مزد اکسا ملک شام یہ وہ جگہ ہے کہ قیامت والے دن محشر کا مدان بھی لگے گا تو ملک شام میں لگے گا ملک شام یہی سے لوگ پھر عصاب کے لئے منتشر ہوں گے جنت جہنم یہی لائی جائے گی یہی سبب ہے اوری دنیا کا کفر جمع ہے ملک شام پہ تسلط کرنے کے لئے رب کے وعدے سچیں مجھ سے پوچھا جائے گا آپ سے پوچھا جائے گا میرے تیرے کردار کے حوالے سے ویزو کی پبندیاں سب کچھ ہے لیکن دلوں میں جذبے زندہ رکھ کے ہر وقت دعا کیا کر اللہ ان شام کے مسلمانوں کی مدد کر دے اللہ ان شامی مسلمانوں کی مدد کر دے اللہ ان کافروں کو ذلیل و خار کر دے اللہم ازلی سلام والمسلمین وعزل الشرق والمشرقین ودنر آدادین اللہ مسلمانوں کو عزت عطا کر دے اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا کر دے اللہ بھرے کٹ گئے مسلمان اللہ مسلمانوں کی غیب سے مدد کر دے اے آبا بھیلوں کے ذریعے اپنا کو مارنے والے شہن شاہ اللہ ان اسرائیلیوں کو تباہ کر دے اللہ اسلام کو برباد کر دے اللہ مسلمانوں کو غلبہ دے دے کفر کو ذلیل و خار کر دے آخر دعوانا ان الحمدللہ ربی اللہ